موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنچ میں خوش آمدید ہمارے بارہ ستاروں کو اور ہمارے بارہ ستاروں کے پیاروں کو جو بھی جس زوڈی ایک میں پیدا ہوا ہے آپ ہمیں سبھی پیار ہیں میرا نام سامیہ خان جو نہیں جانتے بسے تو سامیہ خان لاؤن سے پتا چل جاتا ہے کہ آپ کن سے ملنے جا رہے ہیں کام ریجی ستارہ شناسی میرے رب نے بہت ہی چار محدود سے علم مجھے دیئے اسٹرولوجی نیمرولوجی پا مسٹری اور اکیرانی علم جس سے میں آپ لوگوں کی مدد کرتی ہوں یہ غیب کا علم ہرگز نہیں ہے یہ پلیز مجھے گنے گات نہ کیجئے گا نہ خود اپنا ایمان کمزور کیجئے گا یہ بالکل ایسا ہے جیسے گوگل میپ آپ کو گائیڈ کرتی ہے جیسے محکمہ موسمیات آپ کی رہنمائی کرتا ہے اگر میرے پاس دلیل ہے میں جو بھی پرڈکشن دے رہی ہوں تو میں علم کی بات کر رہی ہوں کیونکہ غیب کا علم کیسے ہوگا اللہ پاک عرب پتی کریں گے کروڑ پتی کریں گے اچھے وقت میں یا کیا اسمائش لیں گے یہ وہ رب میرے کی ڈومین ہے جس میں میں بلکل انٹر نہیں ہو سکتی الہام وحی یہ پیغمبروں کے صفات ہیں یہ مجھ گنے گار کو بلکل نہیں ہوتے ہیں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر اب تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن ہے دبا دیجئے بیل آئیکن کو دبائیے آپ کو تاکہ وقتی ہماری انفرمیشن جو ہم ویڈیوز بناتے ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں اور آپ کا ہمارا جو برادرانہ بہنانہ تعلق کا ہے مشفقانہ وہ گروہ کرتا رہے ہماری فیملی بڑھتی رہے اور پھر اللہ پاک مجھے بڑا سارا لاؤنچ دیں تاکہ میرے لاؤنچ میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگ سما سکیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے اس سے میرا مورال بھی ہائے اوٹر کام کرنے کی انرجی بھی بڑھ جاتی ہے دوسرہ میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ ہاؤ ٹو کانٹیکٹ سامیہ خان یہ وہ نمبر ہے سکرین کے اوپر 0302 کوڈ ہوگا ٹریپل فور ٹریپل سیون وان یہ وہ نمبر ہے جو آپ کو مجھ سے جوڑے گا اور اگر آپ اس نمبر پہ آتے ہیں تو آپ سیف ہیں ویٹ ٹائم تھوڑا زیادہ ضرور ہو سکتا ہے لیکن ایسا نہیں کہ آپ محفوظ نہیں آپ کی انفومیشن آپ کی پریویسی ہر چیز یہاں پہ محفوظ ہے اگر اس نمبر سے رسپونڈ نہیں آرہا میں بار بار گزارش کرتی ہوں کہ پھر ایک اور نمبر ہے جو ہم نے کمپلینٹ سیل بنایا ہے وہ نمبر یہی ہے یعنی ٹریپل فور ٹریپل سیون نمبر ہے اس کا کوڈ چینج ہے اس کا کوڈ ہے 0306 یہ سکرین دکھا رہی ہوگی فور کمپلینٹس اس پہ آپ واتس ایپ نہیں کریں گے اور پھر آپ لوگ واتس ایپ کرتے ہیں پلیز میں نہیں ریپلائی دے سکتی واتس ایپ کے طرح اتنی کم انرجی ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں کام کرتی رہوں تو اس پہ واتس ایپ مت کریں مختصد ٹیکس میں لکھیں کہ آپ کو آنسر نہیں آرہا آپ کو انفرمیشن درکار ہے آپ ملنا چاہتے ہیں اتنی لمبی لائن ہوتی ہے وہ میں نہیں دیکھ سکتی ہوں تو پلیز یہ ذرا خیال رکھئے گا آپ ہی لوگوں کے لیے کمپلینٹ سیل بھی بنائے پھر میں اس پر سکرین شوٹ لیتی ہوں اس نمبر پہ بھیجتی ہوں اپنے آفس سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ان کو جلد سے جلد اکاموڈیٹ کیا جائے تو یہ میں آپ ہی لوگوں کے لیے اتنی محنت بھی کرتی ہوں کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا جب مجھے شکایت آری تھی کہ آپ تک پہنچنا مشن امپوسیبل ہوتا جا رہا ہے تو خیر کیونکہ کام یہی آتا ہے اور یہی کرنا ہے تو یہ تھا جی انٹرڈکشن اینڈ مونو لاؤگ اب ہم چلتے ہیں ستاروں کی طرف ٹوینٹی ایٹھ نومیمبر سے شروع کر رہے ہیں ہورسکوپ کو اور فورٹھ ڈیسیمبر پہ ہم اسے اینڈ کرنے جا رہے ہیں سچویشن کیا ہے بارہ ستاروں کے لیے کہاں پہ وارننگ ہے کہاں پہ بلیسنگز کی انٹیکیشن ہے اس کے لیے آپ نے زون اے زون بی زون سی میں میرے ساتھ رہیں گے تیل دی اینڈ آف زون سی کا آخری ستارہ پائسز پھر میری انرجی بھی چارج رہے گی کیونکہ آپ لوگوں کا پریشر میرے پہ بھی پریشر رہے گا کہ بی بی جم کے بول بارہ ستاروں کے لیے کہیں پہ بھی ہمت نہیں ہارنا وہ میں خیر کام امانداری سے کرتی ہوں یہ تو آپ لوگ بھی مجھے ایک کمپلیمنٹ دیتے ہو کہ کام میں امانداری سے کرتی ہوں تو ملتے ہیں جی چھوٹی سی بریک کے بعد ہاؤ ٹو کانٹیکس سامیہ خان دونوں نمبر سکرین پہ آپ کے سامنے آگئے ہیں اب آپ غلطی مت کیجے گا ایک ڈجٹ بھی دائے سے بائیں کریں گے تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم نمبر دو کاموں میں نمبر ون ہیں تو پلیز کسی کیسے کے ہاتھ نہ چڑیے گا جو کل کو آپ کو بے وکوف نہ بنا دے پھر میرا دل بہت دکھتا ہے تو ملتے ہیں جی چھوٹی سی بریک کے بعد بارہ ستاروں سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنچ میں خوش آمدید اور زندگی کی دیوی محلت سے ایک باری پھر سے زون اے والوں کو جی آئے آنو سامیہ خان لاؤنچ میں آج ہم آپ کے ساتھ زندگی کی جو دیوی محلت ہے ہم نمبر کو خداحافظ کریں گے اور ڈسیمبر کو ویلکم کریں گے کچھ تاریخیں نمبر کی ہیں کچھ تاریخیں ڈسیمبر کی ہیں زندگی نے اگر موقع دیا تو ڈسیمبر کو بھی گوڈ بائی بولیں گے دو ہزار بائیس بہت سارے سالوں میں سے ایک ایسا سال ہے کہ یہ مجھے بھی نہیں بھولے گا زندگی میں اب ہم چلتے ہیں پہلا ستارہ ہمارا ایریز یعنی کے برج حمل کے جو لوگ ہیں جی ایریز یہ والا جو ہورسکوپ میں نے آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے ٹوئنٹی ایٹھ ہم نمیمبر سے کہانی شروع کر رہے ہیں اور فورتھ ڈسیمبر پہ ہم اسے ختم کرنے جا رہے ہیں تو جی فورتھ نمیمبر پہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ڈسیمبر پہ ہم اسے انڈ کرنے جا رہے ہیں انفورٹنیٹلی جن کے پاس ان کی تاریخ پیدائش نہیں ہے اور جن کا نام انگلیش میں اے سے آئے سے یو ای ال وائے سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں تو جی سب سے پہلے ہم آتے ہیں ایریز کے جو ہے ہفتے کی جو پوزیشن ہے تاریخوں کی کہ پوزیشن کیسی رہے گی ریفلیکشن تو نہیں ہے اچھا تو جی جو ہے پہلے ہم آتے ہیں کہ آپ کے سٹارز کی جو پوزیشن ہے وہ کیسی رہے گی دنوں کی جو ہے ایریز بیگننگ تھوڑی سی ذرا سلو ہے ٹوینٹی ایٹھ اکٹوبر سے جو ٹائم شروع ہونے جا رہا ہے سیکنڈ ڈیسیمبر تک تھوڑا آن این آف ذرا سا سلو چل سکتا ہے کوئی اتنی وہ بھی کوئی مطلب اللہ نہ کرے کوئی افرات افری والی سیچویشن نہیں ہے بس تھوڑی سی سلو ضرور ہے افرات افری کیاوس ایسا بالکل بھی نہیں ہے تھوڑی سلو ہے تو جو ہے اللہ کا ویسی یہ شکر ہے کہ دوستی والا ہاؤس اور منٹل پیس والا ہاؤس چیزیں ٹھیک ہیں لیکن جو کرنٹ سیچویشن ہے اس ویگ کی وہ تھوڑی سی سوئنگس دے سکتی ہے تھوڑی سلو ہو سکتی ہے تو ہمارے پاس تو ایک مزددار اللہ تعالی کا دیاوا ویپن ہے ہم نے ان پانچ دنوں کی نیت سے ہم نے اپنا صدقہ کر دینا ہے کہ اللہ پاک سیکنڈ نیویمبر ڈیسیمبر تک ہمیں اپنی امان میں رکھئے گا تھرڈ آف ڈیسیمبر سے ایک ہپننگ قسم کے ویگ کی بگننگ ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے تو پھر یہ جو پچھلی قصر ہے وہ ختم ہو جائے گی اب ہم آتے ہیں بڑے پلانٹز کے اوپر ایک ستارہ جو کہ ابھی بھی ریٹرگیشن کے اندر ہے جس کے میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ ایریز جب بھی آپ کو ایک شہر سے دوسرے شہر سفر آپ نے کرنا ہے تو آپ نے صدقہ دے کے سفر کرنا ہے آپ نے اپنی ویکل کو پورا مکینیکل چیک اپ کرا کے کرنا ہے آپ نے اوور سپیڈنگ سے گریس کرنا ہے سسرالی رشتہ داریاں ہیں یا خاندانی رشتہ داریاں ہیں آپ نے کسی قسم کی کنفرنٹیشن کے اندر نہیں پڑنا وہ ایریز جو شہر بدلنا چاہتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر مائیکریٹ یا ہجرت کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپورچونٹی نہیں مل رہی ہے تو بھی جو ہے آپ نے اس وقت میں ذرا سا محتاط ہو جائیے ذرا سا سلو ہو جائیے تاکہ آپ کو جارہانہ رویہ اس وقت جو ہے آپ کے لئے نقصان دے ہو سکتا ہے تو یہاں پہ آپ کو ذرا سا میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا تھنڈے دماغ سے یہ والا ٹائم جو ہے یہ اللہ کا شکر ہے کہ سیونٹینٹھ ایٹینٹھ اور ٹوینٹی تھرڈ نوویمبر یعنی تین تاریخوں سے گریچولی جو ایریز اوورسیز ٹرپ کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بہت بہتر ہو چکا ہے وہ ایریز جو سٹوڈنس ہیں ان کے لئے یہ ٹائم بہت موافق ٹائم ہے وہ ایریز جن کے لیگل میٹرز ٹو بی ریزولوڈ ہیں ان کے جو ہے وہ ریزولوڈ ہونے کی طرف سچویشن جاتی ہے کسی پیپر ورک کی بگننگ کرنی ہے جیسے آپ نے وہ کرنا ہے کوئی امیگریشن فائل کرنی ہے کوئی ویزا امپورٹنٹ اپلائے کرنا ہے تو یہ جو ٹائم ہے یہ آپ کے لئے بہت زیادہ کمپیٹیبل اور موافق ٹائم آپ کے لئے چل رہا ہے تو جو ہے ذہنی طور پہ بھی شکر ہے ستارہ سلو ضرور ہے لیکن وہ نہیں ہے پیسوں میں پیسے آتے بھی رہیں گے سچ نہیں لگے گی کہ جا کدھر رہیں لیکن اگر جانے کے لئے وہ دینے والا دے رہا ہے تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے ہمارے لئے ہمیں اس پہ بالکل بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے ڈیرٹی سیاست نہیں کرنی چاہیے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس وقت اگر وہ آپ کو نواز رہے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ کی حکمت ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ستاروں کی جو پوزیشن ہے پہلے پانچ دن میں ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کوئی بھی چیز آپ چینی بھی صدقہ کر دیں تو ابھی اللہ نے تو آپ کی نیت دیکھنی ہے حسب توفیق کچھ بھی پہلے پانچ دنوں کی نیت سے آپ نے صدقہ کر دینا ہے اب ہم چلتے ہیں زون اے کا اگلا ستارہ ہے ٹورس یعنی کہ برج سور اردو میں جن کے نام بے سے انگلش میں جن کے نام بی سے شروع ہوتے ہیں اور اگر ان کے پاس ان کی تاریخ پیدائش انفورٹنیٹلی نہیں ہے تو ان کا نام کا فرسٹ انیشل بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنی ان کی تاریخ پیدائش تو آپ اس ستارے سے فورشو گائیڈ لائن لے سکتے ہیں جی ٹورینز ہم بات کریں گے ٹوئنٹی ایٹھ نویمبر سے کہانی شروع ہوگی اور فورتھ آف ڈیسیمبر پہ ہم اسے انڈ کریں گے تو جی آپ کو دیکھتے ہیں ٹوئنٹی ایٹھ ٹوئنٹی نائنٹھ اور تھرٹیت نویمبر ٹورینز اگر آپ چاہتے ہیں وہ ٹورینز جو کاروبار میں ہیں کوئی امپورٹنٹ کام اپنے سرے لگانا یا چڑھانا تو آپ کے لیے بلکل ستارہ جو ہے وہ راستے بنا رہا ہے اپنے اہم کاموں کو انجام پذیر کرنے کے لیے جو آپ کے امپورٹنٹ کام ہے ستارہ آپ کو فیور دے رہا ہے بلکہ فرسٹ اور سیکنڈ ڈیسیمبر کی جو ڈیٹ ہے وہ بھی آپ کو سہولت دے رہی ہے ویسے بھی اس وقت جو ٹورینز ہیں ان پہ قدرت کی مہربانیاں ان کے کریئر میں ان کی کوئی سٹرونگ ڈیزائر پوری کرانے میں ستارے فل سپورٹ کر رہے ہیں تو جب آسمانی ستارے سپورٹ کر رہے ہیں تو زمینی حقائق تو خود بخودی آپ کے لیے مصبت یعنی پوزیٹیف چلیں گے اچھا تھرڈ اور فورت ڈیسیمبر کو آپ نے فور شور اپنا صدقہ نکال دیجئے گا تین اور چار ڈیسیمبر کے لگ بھگ آپ نے اپنا صدقہ دے دینا ہے اس وقت جو تعلقات ہیں ٹورینز جہاں سمجھ داری کی ضرورت ہے وہ ہے آپ کی ازدواجی زندگی آپ کی میرٹ لائف آپ کی کاروباری جو ریلیشنشپ ہے بہت سمجھ سمجھ کہ دماغ سے دل کو تو اجازت ہی نہیں دینی ان رشتوں کے بیچ میں آنے کی بورڈم پیدا ہوگا آپ کو ایریٹیشن انگزائیٹی رہ سکتی ہے آپ کو لگے گا مجھ سے چیزیں ہینڈل نہیں ہو رہی ہیں تو اس وقت آپ نے جو ہے ان چیزوں کو اجازت ہی نہیں دینی کہ کوئی آپ کے رستے میں رکاوت ڈال سکیں آپ کے ایموشنز آپ کی سنسٹیوٹی جو ہے تو آپ نے بالکل یہ یہاں پہ سمجھ داری کے ساتھ ابھی آپ چلیے گا فانینسز میں جو ستارے کی پوزیشن ہے یہ بھی بتا رہی ہے کہ انیکسپیکٹڈ اخراجات کا لوڈ بھی رہ سکتا ہے لیکن المائٹی کی بلیسنگز بھی رہ سکتی ہے تو بلیسنگز کو کیجئے ویلکم اور جہاں پہ ہمیں وارننگ آتی ہے وہاں تو اللہ نے ہمیں عقل دی ہے شعور دیا ہے جب تک فرسٹ آف فیبرری نہیں آ جاتی آپ اللہ کی رحمت کو جمع کیجئے اس میں سے حسب توفیق تھوڑے سی جو پیسے ہیں صدقہ خیرات کر دیجئے تاکہ جو آ رہا ہے اس میں رب تعالیٰ کی برکت شامل ہو جائے اور وہ پھر فرسٹ آف فیبرری سے آپ نے پلاننگ کر لی ہے بڑے خرچوں کی آپ کے پاس بیک لاغ بھی ہوگا آپ کے خرچیں بھی ایزی لی اس وقت چیزیں سالف ہوں گی یہ میری چیزیں بڑی ہیلپ فل ہوتی ہیں اللہ کرے اگر آپ کی بھی مدد ہو جائے تو دعا دے دی جائے گا تو یہاں پہ آپ نے اس وقت کوئی چیز امپورٹنٹ خریدنی ہے بیچنی ہے یہ ٹائم آپ کے لیے سوٹیبل ہے سیونٹینتھ نومیمبر سے ایٹینتھ نومیمبر سے اینٹ ٹوئنٹی تھرڈ نومیمبر سے ستارے تو ہو گئے ہیں آپ کے لیے ایکٹیب لیکن تھرٹیت جو ہے نومیمبر سے ایک ستارے نے جو بلکہ یہ تھرٹیت اکٹوبر سے اس نے کام شروع کیا تھا یس تھرٹیت اکٹوبر سے اس نے کام شروع کیا تھا یہ ڈسٹرپ جب ہو گیا تھا تو میں نے آپ لوگوں کو کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ ناغہانی خراجات انہونیاں اس قسم کے خراجات کا آپ کے اوپر اللہ نہ کرے کہ پریشر آئے اگر آئے تو اس کو بہت سنسبلی مانج کیجئے گا کیونکہ یہ ضرور ہے کہ پیسے آتے رہیں گے یہ تو ایک گوڈ سائن ہے ہمارے پاس اس کے بعد یہ والا ٹائم جو ہے کاروباری حضرات کے لیے بھی اچھا ہے پھر میں کہ آپ کو یہ کہوں گی کہ اگر کوئی خواہش ہے دنیاوی ہے اولاد سے ریلیٹڈ ہے رومانس سے ریلیٹڈ ہے تو اس وقت آپ نے صرف اس کی کوشش کیجئے اور خواہش کیجئے پھر کوشش کیجئے ہو نہیں سکتا کہ دو ہزار بائیس آپ کی خواہش پوری کرائے بغیر اوورو دوستوں کے ساتھ وقت گزاریے اٹورین آپ کو بہت اچھا لگے گا دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا بچوں کے ساتھ ٹائم سپنڈ کیجئے بچوں کی طرف سے پوزیٹیو روشنی ہے دوستیوں کی طرف سے پوزیٹیو لائٹ ہے پھر جو پورت اوکٹوبر سے ہی اس نے آسانیاں کرنی شروع کر دی اللہ کرے کہ پورے نمیمبر میں آپ کو یہ آسانی محسوس بھی ہوئی ہو اور جو سٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی ہارڈ ورک کرنا جو ہمارے ٹورین سٹوڈنٹ ہیں دوسرا کوئی ویزا ہے کوئی ایسی کہانی ہے ڈیسپریٹ ہوکے کسی کو پیسے نہیں دینے آپ نے ڈیسپریشن میں کوئی فیصلہ مت کیجئے گا یہ اہتحاط ہے آپ کے لئے اگلا زون اے کا ستارہ جیمینائی یعنی برج جوزہ اردو میں جن کے نام کے نہیں انگلش میں جن کے نام کے سے کینگ والا اور کوئن یعنی کیو کوئن والا جن کے نام شروع ہوتے ہوں کاسم ہے کبیر ہے اب دو مختلف کاف ہیں یہ تو آپ جیمینائی ستارے سے اپنی لئے رہنمائی لے سکتے ہیں جی جیمینائی یہ ہوم وقت جو ہم نے آپ کے لئے بنایا ہے یہ ہم نے 28 جو ہے نویمبر سے کہانی شروع کر رہے اور 4 آف ڈیسیمبر 2022 پہ ہم اسے انڈ کرنے جا رہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دن آپ کے لئے کیسے رہیں جیمینائی آپ کے لئے بگننگ اس ہفتے کی الحمدللہ کیرئیر کی معاملات ٹریولنگ ہو گئی آپ کے لئے جو بگننگ ہے وہ ساری ہی موافق چل رہی ہے 28 نویمبر سے 4 آف ڈیسیمبر تک آپ کا کریئر ہے آپ کی ٹریولنگ ہے آپ نے کہیں آور سیز ٹریول کرنا ہے کسی دوست کی مدد چاہیے خدا کرے کہ 4 آف ڈیسیمبر آنے تک پورا ہفتہ آپ کے لئے ایکٹیولی سپورٹ کر رہے ملنے کی خوشی یہ آپ کو ملتی بھی نظر آتی ہے اس دیوریشن میں کہیں آور سیز جمین آئے اگر آپ کو ٹریول کرنا پڑتا ہے تو اب جو ستارے کی پوزیشن ہے وہ آپ کی فیور میں نظر آ رہی ہے اچھا اب ایک مزیدار سیچویشن بنی ہے اس وقت تو ستارہ آپ کو ریسکیو کر رہے آپ کے ازدواجی زندگی میں بھی آپ کے کاروباری ریلیشن میں بھی لیکن آپ کے اندر پینک بھی پیدا کر رہے آپ کو اگریسیو بھی کر رہے آپ کا ایک ایریٹیشن سوالہ جو ہے اس وقت دماغ مجھے نظر آ رہے لیکن اس ریلیشن شپ کو بچانے کے لیے تین ستاروں نے پوری کوشش لگائی ہوئی ہے کیونکہ یہ ایک ابلیسی کام کرے گا کہتے نا کہ میان بیوی کے درمیان میں جو لڑائی ہوتی ہے وہ ابلیسی کراتا ہے تو یہ ابلیس فعال ہو جائے گا ایکٹیو ہو جائے گا تو یہ مجھے امید ہے کہ جمین آئی تو بڑے فل آف وزڈم ہوتے ہیں بڑے ایزی لی مینج کر لیں گے مجھے آپ پہ یہ میرا کانفیڈنس بھی ہے آپ پہ یہ میرا مان بھی ہے تو اس جارہانہ اس پینک اس کی اور سکو ذرا سا آپ کو ڈیل کرنا ہے آپ کو ذرا سا اس کو مینج کرنا ہے یہ آپ کے لئے ایک ٹاسک ضرور ہے ستارے بھی مدد کر رہے ہیں کچھ نہیں بگرے گا لیکن وہ جو پینک ہوگا وہ آپ اندر توڑ پھوڑ کر سکتا ہے جب ہم غصہ کرتے ہیں تو ہمارے اندر بھی توڑ پھوڑ ہوتی اگلے کا تو نقصان ہوتا ہے سٹویشن ہے چیزیں جو لوگ غصے میں توڑ دیتے ہیں یا آپ ابیوسیو ہو جاتے ہیں یا آپ اگریسیو ہو جاتے ہیں تو بھی آپ کے انر سیلف کا بھی نقصان ہوتا ہے اسی لئے غصے کو حرام کہا گیا تو پینک آپ نے کنٹرول کرنا جگہ بدل دیں دوسرا میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہا تھا کہ نیویمبر ڈیسیمبر اور جب تک جینوری اینڈ نہیں ہوتا جیمینائز آپ نے صدقہ دینا ہے جیسے وائٹ رنگ کی چیزیں ہوتی ہیں انڈے ہو گئے چینی چاول آٹا نمک دود تو آپ کسی گھر کی گروسری بان دیجئے یہ تین مہینے اپنا صدقہ دیتے رہے تاکہ جو ستارے جو اچھے ہیں ان کی بلیسنگ آپ کو کمپلیٹ مل سکے جاب میں تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑے گی اپنے کو ورکرز کو یا اپنے ماں تحت ملازمین کو موقع نہ دیں کہ وہ بیک سٹابنگ کرسکے اور اپنی فزیکل ہیلتھ کا بہت خیال رکھنا ہے یہاں پہ آپ نے جمین ہو جانا ہے مینٹلی پوزیٹیوٹی آپ کے اندر نظر آتی ہے سٹرینٹھ نظر آتی ہے لیکن فزیکلی اس اطارہ کیونکہ مزیدار پوزیشن میں نہیں ہے یا جاب میں ٹیسٹ کر سکتا ہے یا ہیلتھ میں یا اپنے کلیک یا اپنے ماں تحت ورکرز کے ساتھ تعلقات میں آپ کے پیشن کا انتحان لے سکتا ہے اچھا جی باقی یہ ٹائم جو جیمین سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے وہ جیمین جو ترقی کرنا چاہتے ہیں کاروبار میں ان کے لیے وہ جیمین جو اچھی شہرت کے خواہ ہیں ان کے لیے الحمدلللہ ٹائم جو سپورٹیو چل رہا ہے اور آپ کے لیے راستے بھی بنا رہا ہے آپ کے لیے چیزیں ایزی بھی کہہ رہا ہے کیونکہ چپیٹر بھی سٹریٹ ہو چکا ہے اور اس کو اپنی بارہ سال کے بعد یہاں آئے بلیسنگ دیئے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتا اور یہ بلیسنگ انشاءاللہ دو میں اس کو سرطان کہا جاتے جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے لیکن اگر ان کا نام انگلیش میں ایچ ہنی والا اور ہلوے والی ہاتھی والی ہے اس لیے کھول کے بتاتی ہوں چیزوں کو بچوں کی طرح کیونکہ سننے میں اکثر آپ غلطی کر جاتے ہیں تو وہ بھی کینسیرینز کے ستارے سے گائیٹ لائنگ لے سکتے اگر ان کے پاس ان کی تاریخ پیدائش نہیں ہے تو یہ ہفتہ جو ہم نے آپ کے لئے ہوم وقت کیا ہے 28 نویمبر سے کہانی شروع کر رہے ہیں 4 آب ڈیسمبر پہ ہم اسے انڈ کرنے جا رہے ہیں 28 29 اور 30 نویمبر جاتے جاتے یہ ستارہ جھٹکا لگانے کی کوشش کر سکتا ہے کہ آپ پیسوں میں دس دے کے جائے اگر تو آپ کے دماغ میں میری بات رہ گئی کیونکہ پیسے آپ کی جیب میں ہوں گے کہ پیسے جیب میں ہیں لیکن آپ نے اس کے اقصانے میں اس کی پرووکیشن میں آکے اپنا مالی نقصان مت کر لی جیگا آپ اس کو اگلے چار دنوں کے لیے پینڈنگ کر دی یعنی دسیمبر کے فرسٹ فور ڈیز فرسٹ نیویمبر ٹل فورت آف دسیمبر تو وہ پھر ہوگا کہ ورث پینڈنگ ہو جائے گا پھر ہمیں آپ کے لیے کچھ رگریٹس نہیں رہیں گے اچھا جی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اور فورت دسیمبر کی جو تاریخیں ہیں آپ کے کریئر میں دماغی سکون میں ہمیں مزیدار فیل نظر آتی ہے جو ہمارے کنسیرین سٹوڈنٹ ہیں ان کو کوئی اچھی خبر ان کا حوصلہ بڑھا کے جا سکتی ہے کوئی اہم قسم کا سرکاری کام اب تک تو آپ کا ہو چکا ہونا چاہیے وہ سرکاری ہے وہ کوٹ سے ریلیٹیٹ ہے وہ کسی ویزا سے ریلیٹیٹ ہے پیپر ورک جس بھی دفتر میں پھسا رہے ہیں نومیمبر ختم ہونے سے پہلے اس کام کو آپ کو ہونا چاہیے نومیمبر کیا ڈسیمبر میں بھی گوٹ لک چل رہی ہے تو اگر آپ ان ڈائریکشن پر سفر کر رہے ہیں تو آپ ٹھیک ڈائریکشن کے اوپر ہیں دوستیاں الحمدللہ آپ کے لئے کام رہیں گی آپ کے لئے سکون والی رہیں گی پھر میں آگے اس کہانی پر دماغ کو سلو کیجئے گا ٹرافک میں بہت زیادہ جمع کینسیرین مہتات رہیے گا ٹرافک کے معاملات میں سیڑیاں اترتے اور چڑھتے ہوئے بھی مہتات رہیے گا جو ہے کیونکہ یہاں پہ جو بیگ سٹابنگ کرنے والی لوگ میں نے آپ کو پہلی بھی اس میں وارنگ کیا ہر ہفتے وارنگ دیتی ہوں جب تک یہ سٹیبل نہیں ہو جاتا کیونکہ پورا نویمبر تو یہ وارنگ چلی تھی تو اپنا بہت خیال رکھئے گا گھر سے نکلتے جو مسلمان ہیں ہمیں تو بہت ساری چیزیں بتائے گئی ہیں حفاظت کے لئے وہ پڑھئے اپنا حسار کیجئے گاڑی سلو چلائیے لوگوں سے پنگا نہ لیجئے حاسدین کو موقع نہ دیجئے تو یہ تھوڑا سا آپ نے جو ہے ان معاملات میں احتیاط کیجئے جاب ایریا میں ستارے اس وقت بہت ہی کمفٹیبل زون میں اللہ کرے کہ کوئی ترقی کوئی نئی جاب آپ اپرچونیٹی اب تک آپ کو مل چکی ہو ابھی بھی ستاروں کی بلیسنگ گلیکسی ہمیں بتاتی ہے کہ جاب ایریا میں گوڈ اپرچونیٹی یا جاب میں ترقی یا سکون ایک گوڈ ایمبیانس کریئر کے اندر ماہ تحت ملازمین جو ہائرڈ ہمارا سٹاف ہوتا ہے اس میں سکون نشانیہ ہی ہوتی ہیلتھ میں اللہ کا شکر ہے تو مجھے بہت خوش یہ کہ کنسیرین اس وقت جو ہے ایک پوزیٹیف ہیلتھ کے لیے کوشش بھی کیجئے کیونکہ ستارے تو صرف کن بول رہے ہیں فیہ کون تو تب ہوگی جب آپ زمین پہ اپنی کوشش بھی کریں گے اور المائٹی سے دعا بھی کریں گے تو کن فیہ کون ہو جائے گی اور آپ کا کام آسان ہو جائے گا جو بیمار ہیں ان کو بھی رب تعالی شفائی کاملہ اللہ کے حکم سے ملے گی لول لائف میں یا بچوں کی طرف سے بھی آپ کو ویجلنٹ رہنا ہے آپ کو احتیاط کرنی ہے بچوں والے ہاؤس میں اور اپنے لول لائف کے ایریا میں وہاں پہ آپ کو بھی تھوڑا سا مہتات رہی اگر آپ بریک اپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر وائزلی اپنے ریلیشن کو لے کے چلیئے کیونکہ کنس ایلینز کا مزاج ہوتا ہے بہت پسیس کرنا کلنگی ہو جانا تو اوور ڈومینیٹنگ مت ہوئے گا اس وقت میں میں تو آپ ہی کچھ ٹھیک کر سکتی ہوں مجھے نہیں پتا اگلے انسان میں کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں اور بچوں کے جو معاملات ہیں چاہے آپ بچوں کے خواہش مند ہیں یا آپ اپنے بچوں کے معاملات کو ریزولف کرنا چاہتے کوئی دنیاوی معاملہ اب سبر سے چلیے انشاءاللہ دو ہزار تئیس میں وہ وقت آئے گا خدا مجھے زندگی دے تو نئے سال میں آپ کو نئے سال کی ساس ہم ہائلائٹس دے بھی رہی ہوں تاکہ آپ کو ذرا حوصلہ رہے کہ دو ہزار تئیس میں ہر مشکل کے بعد آسانی قدر سکون دو ہزار بائیس ریپڈ تبدیلیوں کا سال تھا جو کہ یہاں تو ثابت بھی کر دیا وقت میں اور زمینی حقائق آپ کے سامنے پاکستان کی تو زمین پہ جو کچھ ہو ہے وہ تو ہار ٹو بلیو کے ستارے جتنا کوئی چل رہے تھے تو میں جو فکر ہے کہ گاڑی آہستہ چلانی ہے اترتے چڑھتے دھیان کیجئے کوئی انجری سے بچنا ہے آپ کو لوگوں کی بیک سٹیبنگ سے بچنا ہے تو یہاں پہ ذرا آپ نے احتیاط کرنی ہے باقی جو ہے فائنینسز میں ستارہ بلیس فل چل رہے اللہ کے حکم سے جو آف مارچ تک پینڈنگ کر دیجئے اگلے سال کی لیکن بہرحال اب یہاں پہ ستارہ پھر بھی ٹھیک ہے آپ کے کام آسانی سے وہ کروا سکتا ہے تو اللہ تعالی آپ کے لئے آسانی فرمائے اور یہ تھا جی ہمارے چار ستاروں کا زون اے کا حال اور آپ سے درخواست ہے کہ بھی کہیں ساتھ چھوڑ کے مجھ جائیے گا ملاقات ہوتی زون بی میں کوئی اچھی بات یاد آجاتی ہے جب آپ لوگ ساتھ رہتے ہیں تو میرا دماغ بھی چلتا ہے اور چارج رہتا ہے تو آپ لوگ تو ہمارا وہ ہے نا لائف لائن ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں زون بی میں چھوٹی سی بریک پانی پیوں گی اور ملتے ہیں زون بی میں thank you